بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر سیتتر میں فصل سالس سے احادیث مبارکہ اکتالیس سو چھے آلیس سرے گھر اکتالیس سو اکیامن تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے تعلیٰ بھائی کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن غرابی ہیں قال کان اہل الجاہلیت یا اکلون اشیاء ویترکون اشیاء تکذرا فبعث اللہ نبیہ وانزل کتابہ و احل حلالہ و حرم حرامہ فما احل فہو حلال و ما حرم فہو حرام و ما سکت عنہ فہو عفو و تلا کل لا اجل فیما اوحی علی محرم على طائمیت عموہ اللہ ان یکون میتتا اودما مصفوحا ال آیہ رضاہ ابو دابو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی خواہش نفس کے مطابق کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے یعنی جب چیزوں سے ان کو نفرت ہوتی ان کو نہیں کھایا کرتے تھے چنانچہ اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور ان پر ان کے ذریعے ان کی امت پر کتاب نازل کی اور اپنی حلال چیزوں کو حلال کیا اور حرام چیزوں کو حرام کیا نیز اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا وہی حلال ہے اس کے علاوہ حلال نہیں ہے اور جس چیز کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے اور جس چیز سے سکوت اختیار کیا ہے یعنی جس چیز کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ چیز معاف ہے کہ اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہے اور پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت مقدسہ پڑھی کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جو احکام بذلیہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون ہو خلاصہ یہ کہ شریعت اور شعرے کے حکم کو دیکھو اپنی خواہشات کو دخل نہ دو گویا اس حدیث مقدسہ میں تحلیل و تحریم کا حق صرف شعرے علیہ السلام کو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت زاہر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں حضرت زاہر اسلمی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا جس میں گدے کا گوشت پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اچانک رسول اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ تمہیں گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو سعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت ابو سعلبہ خوشنی بطری کے مرخو نکل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جننات تین قسم پر ہیں ایک تو ہو جنہیں جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو سامپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کرتے ہیں یہ شرح السنہ کی روایت ہے اس کی تعدیم شارعین کے نام کچھ یوں رقم طراز ہیں کہ اس حدیث مقدسہ میں جننات کی تین اقسام کو بیان کیا گیا ہے بعض جننات پرنتوں کی طرح اڑتے ہیں بعض جننات سامپوں کی طرح رینگتے ہیں اور بعض جننات مکانوں میں اترتے چلے آتے ہیں جننات یہ آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہیں ان کی طبیعت اور خمیل میں شرارت پڑی ہوئی ہے جننات میں اگر شرارت اور سرکشی حد سے بھر جائے تو یہ شیعاتین اور دیو بن جاتے ہیں اور اگر ان کی شرارت زیادہ نرم ہو گئی اور طبیعت سے اضافی شرارت ختم ہو گئی تو یہ پریاں بن جاتے ہیں اور اگر شرارت اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ جننات ہوتے ہیں ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اولاد بھی ہوتی ہیں دنیا کے انسانوں میں جتنے فرقے ہوتے ہیں جننات میں بھی اتنے ہی فرقے ہوتے ہیں ان میں یہود و نصارہ مسلمان اور ہندو یہ سارے فرق موجود ہوتے ہیں آپس میں تیازعات بھی ہوتے ہیں جنات کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی ہیں آئیے طلب آئی کرام اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں باب العاقیقہ عاقیقہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل زابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسان کی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق قواہد و قوانین موجود ہیں اسلام کی اسی جامعات کے پیش نظر آحادیث مقدسہ میں نو مولود بچہ کے عاقیقہ اور تحنیق وغیرہ کے مسائل و فضائل کا ذکر موجود ہے عاقیقہ کا باب اگر باب العدحیہ کے بعد رکھا جاتا تو یہ زیادہ مناسب تھا کیونکہ عاقیقہ بھی قربانی کتنا ایک حیوان کا زبا کرنا ہے بہرحال عاق کا یعق کو عاق کن باب ناصرہ دونوں سے اسے پڑا گیا ہے اور یہ شک کا یشک کو شک کن پھارنے کے معنی میں ہے چونکہ نو مولود بچے کے سر کے بالوں کو لازمی طور پر کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے اس لئے ان بالوں کو صاف کرنے ساتھویں دن نام رکھنے اور ایک بکری زبا کرنے کا نام عاقیقہ رکھا گیا ہے امام احمد بن حنبل کے ایک کال کے مطابق اور ابن حضم اور اہل زواہر کے نزدیک عاقیقہ واجب ہے جب ہور علماء کرام کے نزدیک عاقیقہ سنت ہے بشرتے کے سات دن کے اندر اندر ہو امام احمد اور اہل زواہر نے عاقیقہ کے لیے احریق وغیرہ عمر کے سیگوں کو دیکھ کر وجوب کا کال کیا ہے جب ہور فقاہ فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث میں عاقیقہ کے لیے سنت کا لفظ بولا گیا ہے لہٰذا سنت ہے واجب نہیں ہے اس باب کی فصل اول کی پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں عن سلمان بن عامر الضبی قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُ عَنُهُ دَمًا وَأَمِیتُ عَنُهُ الْعَاظَابِ رواہ البخاری حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مسنون یا مستحاب ہے لہٰذا اس کی طرف سے جانور زبا کرو اور اس سے عزا یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل دور کر دو یہ بخاری شریف کی روایت ہے اس کی توضیح کے اندر شارعین کرام کچھ یوں رقم طراز ہیں احریق خون گراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کا جانور زبا کرو عمیت عنہ العزا اماتت ازالہ کے معنی میں ہے اور عزا سے مراد میل کچیل ہے جو پیدائش کے وقت سے سر کے بالوں میں ہوتا ہے بلکہ یہ بال خود میل ہے آج کل نومالود کو ہسپتال میں فوراں نہلاتے ہیں جو صحت کے لیے نہایت مزر ہے اکثر بچے نمونیاں کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے مگر ڈاکٹر حضرات انگریزوں کے فلسفے پر چلتے ہیں اگر بچے کا فوراں نہلانا ضروری ہوتا تو اسلام سات دن تک کبھی دیر نہ کرتا نیس انگریز زدہ ڈاکٹر ناف نلی کو جر سے کار دیتے ہیں اس میں وقتی فیشن تو ہے مگر زخم خراب ہو کر بہت نقصان ہوتا ہے جبکہ دیہات کی جاہل عورتیں ناف کی نلی کافی اوپر سے کار دیتی ہیں جو زخم بھرنے کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے اگرچہ اس میں فیشن نہیں ہوتا یہ دیہاتی جاہل عورتیں ڈاکٹروں سے زیادہ عاقل نکلیں اگلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم کے پاس نوزائدہ بچے لائے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے یعنی ان کے سامنے فرماتے اللہ تجھ پر برکت و رحمت نازل فرمائے اور ان کی تحنیق کرتے تحنیق اس عمل کا نام ہے کہ کوئی عالم یا صالح آدمی خجور کو موہ میں خوب چبھائے اور پھر اس کو لعاب اس لعاب کو نومولود کے تعلق کے ساتھ لگائے بچہ اس کو نگل لے گا چونکہ خجور میٹھی چیز بھی ہے اور مبارک پھل بھی ہے اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے شہد سے بھی یہ عمل ہو سکتا ہے نومولود بچہ غنودگی میں ہوتا ہے اس کے بدن کے حواس اور مشاعر اس میٹھی چیز سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے پیٹ میں پہلی غزہ ایک عالم یا صالح آدمی کا لعاب پہنچ کر برکت بھی آ جاتی ہے اور جب نبی کسی کی تحنیق کرے اس کا تو پھر کیا ہی کہنا ہوگا اور جب سیدے اولین و آخرین ہو تو پھر تحنیق کی شان ہی کچھ اور ہوگی یبرکو یعنی حضور علیہ السلام اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اگلے حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آت راویہ ہیں انہا حملت بعبداللہ ابن الزبیر بمکہتا قالت فولدت بقباع ثم آتیت به رسول اللہ فودعتوه فی حجره ثم دعا بتمرت فمدغاها ثم تفال فیه ثم حنکہ ثم دعا له وبرک علیہ وکان اول مولود وولد فی الاسلامی متفق العالی حضرت اسما بنت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں آئے حضرت اسما کہتی ہے کہ قبا کے مقام پر میری ولادت ہوئی تو میں عبداللہ کو لے کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو حضور علیہ السلام کی گود میں دے دیا حضور نے خجور منگوائی اس کو چبایا پھر اپنا لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا یعنی آپ نے اس خجور کو جو آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ مخلوط ہو چکی تھی عبداللہ کے موں میں رکھا اور پھر وہ خجور ان کے تعلومیں لگائی اس کے بعد آپ نے ان کے لئے دعا کی اور برکت چاہی یعنی یوں فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر برکت نازل فرمائے چنانچہ عبداللہ ابن زبیر پہلے شخص تھے جو اسلام کے آہد میں پیدا ہوئے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے بے قبا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قبا انسار مدینہ کا ایک محلہ تھا حضور علیہ السلام نے حجرت کے موقع پر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قبا میں قیام فرمایا تھا اور وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی تھی جو اسلام کے سب سے پہلی مسجد ہے اور رقبہ کے اعتبار سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اول مولود ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں یعنی حجرت کے بعد مہاجرین میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھو وہ عبداللہ بن زبیر تھے اور انسار مدینہ میں اسلام کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت نعمان بن بشیر انساری رضی اللہ تعالی عنہو جو پہلا بچہ 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 پہلا